امیش پال ہتیاکان کے بعد مافیا اتیق احمد کے پریوار پر کانونی شکنجہ کستا جا رہا ہے اب اس ہتیاکان کو لے کر ایک اور چوکانے والا کھلاسہ ہوا بتایا جا رہا ہے کہ امیش پال کی ہتیا کی ساجش رچنے سے پہلے بریلی جیل میں اشرف کے گرگو نے گیارہ فروری کو اس سے ملاقات کی تھی اس کے بعد چوبیس فروری کو دن دہاڑے امیش پال کی ہتیا کر دی گئی اتنا ہی نہیں اتیق کے بیٹے اصد اور اس کے دوست اجھر کی آئی ڈی پر اشرف کے گرگو کی ایک خاص ملاقات ہوئی تھی نیم کے مطابق ایک پہچان پتر پر تین لوگ ہی ملاقات کر سکتے تھے لیکن جیل آرشی شیوہری عوستی کی مدد سے اشرف سے ایک آئی ڈی پر کئی لوگ ملاقات کرنے آتے تھے اس بات کے پشٹی بریلی جیل کے سی سی ٹی وی فٹیج کو کھنگالنے کے بعد ہوئی ہے سی سی ٹی وی فٹیج کے مطابق گیارہ فروری کو اصد سمیت نو لوگوں نے اشرف سے ملاقات کی تھی گیارہ فروری کو ملاقات کرنے والے لوگوں میں بریلی کے بھی کئی لوگ شامل تھے ریپورٹ کے مطابق اتیق کے بیٹے اصد کے ساتھ ملاقات کرنے والوں میں محمد گلام، ازہر کے ساتھ سددام اور للہ گدی بھی شامل تھا بریلی جیل کے انٹری رجسٹر اور سی سی ٹی وی فٹیج سے باقی ملاقاتیوں کی شناکت بھی کی جا رہی ہے بریلی جیل میں اشرف کو وشیز سوویدھا پہنچانے کے ماملے میں پولیس پہلے ہی دو کرمچاریوں کو گرفتار کر چکی ہے جس میں جیل آرشی شیوہری اور جیل کے کینٹین میں سبجی کی سپلائی کرنے والا دیا رام ارف ننہی شامل ہے بتا دے کہ بریلی جیل میں بندی رکشکوں کی مدد سے اشرف کی ہو رہی گیر کانونی ملاقاتوں کے بعد اتیق کے کنبے کو سی سی ٹی وی کے نگرانی میں ہائی سیکیورٹی بیرک میں رکھا گیا ہے اتنا ہی نہیں اشرف کی کسی سے ملاقات پر بھی پوری طرح سے پابندی لگائی گئی ہے اس پر سی سی ٹی وی کے ذریعے چوبیس گھنٹے نگرانی رکھی جا رہی ہے جس سے کی پل پل کے اپ ڈیٹ سی ایم یوگی تک پہنچائی جا سکے